اگر کوئی کسی کے ساتھ برائی کرے اور وہ اسے بدلہ نہ لے سکتا ہو اور اسے معاف کر دے تو کیا یہ بھی معافی کہلائے گی اگر تو وہ یہ کہتا ہے کہ میں بدلہ لینا چاہتا ہوں اور لے سکتا ہوں تو اس میں بدلہ لینے کی خواہش ہیں اگر بدلہ لینے کی خواہش نہ ہو تو یہ معافی ہے اور اگر وہ شخص بدلہ لینے کی طاقت رکھتا ہے اور وہ بدلہ نہ لے اور یہ خواہش کریں کہ یا اللہ تو بھی اس کو معاف کر اور مجھے بھی معاف کر تو یہ ٹھیک ہے کسی کو پتھر مارا اور اسے چوٹ لگ گئی اب وہ آدمی بدلے کے لیے پتھر لے کے اس کی طرح چاہ رہا ہے اور درمیان میں ایک درویش آ گئے اور انہوں نے کہا کہ میری بات سنو کہ پہلے آپ اس پتھر کو دیکھو جو آپ کو لگا ہے اور پھر آپ اس سے آگے یہ دیکھو کہ یہ پتھر جس ہاتھ نے پھینکا ہے آپ اس کے ساتھ لڑنے کی بجائے یہ دیکھو کہ اصل میں وہ مقدر ہے جس نے آپ پر پتھر پھینکا ہے نہ اس میں ہاتھ امپورٹنٹ یعنی اہم ہے اور نہ ہاتھ سا امپورٹنٹ ہے تو درویش یہ کہتا ہے کہ آپ مقدر کو دیکھو اور مقدر جو ہے وہ قادر نے لکھا ہے اب آپ وہاں رجوع کرو کہ یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے تو یہ واقعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وادی طائف کے سفر میں واضح ہو گیا وہاں ایسا واقعہ ہوا تو جبرائیل امین علیہ السلام آئے انہوں نے ارز کیا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکم فرمائیں تو اس بستی کو غرق کر دیا جائے کیونکہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف پہنچائی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ آج مسلمان نہیں ہوئے تو ان کی اولادیں مسلمان ہو جائیں گی یہ سن کے رحمت للعالمین حس کے فرمایا کہ میں اس دہر میں کہرو غزب بن کر نہیں آیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بدلہ کا معنی ہے کہہرو غزب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو ہم معاف کرتے ہیں اور ان کی اولادوں سے کسی کے مسلمان ہونے کی توقع کرتے ہیں اور کبھی نہ کبھی ان کی نسل میں سے مسلمان پیدا ہوں گے اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وادیت طائف کے لوگوں کو معاف فرما دیا اس لئے ہم معافی کا کہتے ہیں آپ دوسروں کو معاف کرو تاکہ آپ کو معافی مل سکے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے غلاموں اور نوکروں کو معاف کیا کرو اور ان کی خطاؤں پر درگذر کر دیا کرو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی دفعہ ان کی خطائیں معاف کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دل میں کم ستر دفعہ تو معاف کیا کرو تو مقصد یہ ہے کہ اس حد تک معافی ہے ایک شخص کہتا ہے کہ اس نے مجھے گالی دی ہے مگر اس نے نہیں دی ہے بلکہ آپ اس میں یہ دیکھو کہ اس کو توفیق کس نے دی ہے آپ یہ کہیں کہ یا اللہ تو نراض نہ ہونا پھر ہم راضی ہیں اللہ کی طرح رجوع کرو اور اس کو بھول جاؤ کہ اس نے کس کو انسٹرومنٹ بنایا دلمیان کی وجہ کو بھول جاؤ غریبی اگر آئی ہے تو پھر بھی متمین رہو کہ اللہ کے قریب رہنے والے بہت سارے لوگ غریب ہیں دولت ملتی ہے تو وہ بھی برداشت کر لو کیونکہ اس سے سخی ہونے کا امکان پیدا ہو گیا ہے تو آپ دولت کو برداشت کیا کرو اور غریبی مل جائے تو پھر اتمنان سے وقت گزار لیا کرو عام طور پر اس دور میں غریب جو ہیں وہ ہمیشہ اللہ کے قریب رہنے والے لوگ ہیں تو جو غریب نواز رحمت اللہ ہیں وہ خود غریب ہی ہوتے ہیں روزہ رکھتے ہیں اور فاقہ کرتے ہیں جب کبھی اسباب آتا ہے تو مال تقسیم کر دیتے ہیں اور خود ہمیشہ غریبی میں وقت گزارتے ہیں اصل میں انسان ہے ہی غریب الدیار غریب کا مانی مسافر ہے غریب کا اصلی مطلب ہے مسافر تو انسان غریب الوطن ہے غریب الدیار ہے اور پردیسی ہے اور وہ یہاں پر آیا ہے تو مقصد یہ ہے کہ انسان غریب رہے گا کیونکہ وہ آیا ہے اور اس نے جانا ہے اصل دیش اس کا وہاں پر ہے جہاں نہ کھانا ہے نہ پینا ہے نہ کپڑا ہے نہ کوئی اور انتظام ہے تو آپ وہاں جا کر دیکھو کہ انسان کیسے پہنچتے ہیں اس لئے آپ بالکل بے فکر ہو کے چلتے جائیں بدلے والی بات اچھی نہیں ہوتی ہے اور اگر بدلہ لے سکنے کی صلاحیت ہے بھی تو آپ معاف کر دو صحیح آدمی وہ ہے جو بدلہ لینے کی پوزیشن میں ہوں اور بدلہ نہ لے ایسا آدمی صحیح ہے طاقتور ہے اور جرت والا ہے ایک بہت بڑی ہستی کو جب شہید کیا گیا تو انہوں نے آخری سان سے پہلے حکم فرمایا کہ میں نے اس بندے کو معاف کر دیا تو یہ بڑی حمد کی بات ہے حالانکہ ایک قاتل پکڑا ہوا ہے اور آپ فرماتے ہیں کہ ہم نے قاتل کو معاف کر دیا اب وہ جو قاتل کو معاف کر رہے ہیں ان کا تعلق قاتل سے نہیں ہے کہتے ہیں کہ ہم پہچان گئے ہیں کہ یہ بات ان کی اور اللہ کی بات ہو گئی تو وہ کہتے ہیں کہ ہم دل میان میں قاتل کو کین والف کریں اس کی بات کیوں کریں تو یہ بہت بڑے دلیر اور بہت بڑے عارفوں کی بات ہے وہ جانتے ہیں کہ جگڑا یہاں نہیں ہے خات سے جگڑا نہیں ہے قاسد سے جگڑا نہیں ہے بلکہ یہ بھیجنے والے کی بات ہے کہ اس میں اس نے کیا لکھ دے جائے لہذا ہر حال میں معاف کر دینا بہت ہی اچھی بات ہے لہذا آپ معاف کر دیا کرو کیا ایسا نہیں ہے کہ معاف وہی کریں جو مارنے والے ہیں اور کیا یہ بہتر نہیں ہے اس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اشداؤ الالکفار تو آپس میں تو رحم کیا جا سکتا ہے جب ایک مسلم معاشرہ ہو اور ایک امیر کے تحت معاشرہ قائم ہو تو پھر یہ حکوم ہے اللہ نے فرمایا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رسول ہیں اور جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں وہ کافروں پر سخت ہیں تو اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ ہیں اور ساتھ ہی ایک گروپ کی وحدت بنی ہوئی ہے اور یہ جو لوگ ہیں یہ آپس میں رحم کرنے والے ہیں اور یہ لوگ کافروں پر شدید ہیں یہ تو بات بن گئی میں اصل میں یہ دکت بیان کر رہا ہوں کہ مسلمان آپس میں مسلمان نہیں رہے آپس میں ایک گروپ نہیں بن رہی تو دکت یہ ہو رہی ہے میں آپ کو جس بات سے نجات دیلانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ جائز مدلہ لینے کے پروگرام میں اسی دکت سے گزریں گے جہاں پہ آپ مظلوم ہوئے تھے اور آپ کو پورے کا پورا اس پروسیس سے گزرنا پڑے گا تو بہتر یہ ہے آپ معاف کر کے نجات پا جاؤں تو ظالم نے ایک دفعہ ظلم کیا اور انتقام کے جذبے نے ہمیشہ ہی آپ پر ظلم رکھنا ہے اگر آپ جگہ جگہ پر بیان کرتے رہیں گے کہ اس نے مجھ پر ظلم کیا ہے تو یہ ظلم بیان کرتے کرتے ساری عمر گزر جائے گی پھر آپ بدلے تک پہنچیں گے ایک تو آپ پر ظلم ہو گیا اور دوسرا ظلم آپ خود اپنے آپ پر کر رہے ہیں ظالم نے ایک بار ظلم کیا لیکن مظلوم اپنے پر روح ظلم کرتا جا رہا ہے اور یہ خود سے انتقام ہے تو معاف نہ کرنا ریونج ہے انتقام ہے ریونج ایک ایسی چیز ہے انتقام لینے کا جذبہ ایسی چیز ہے جو اسی ظالم کو زندہ رکھتی ہے جس نے آپ پر ظلم کیا ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اس سے نجاز پائیں اور اپنے ذہن کو آفیت میں رکھیں ورنہ وہ جو ہچوڑا مار گیا تھا وہ ہچوڑا روز چلے گا معاف کر کے ایک جو آپ اللہ کی طرف ہو گئے کیونکہ آپ نے کہا ہے کہ یا اللہ میں نے اسے معاف کر دیا ہے مرے گناہ بھی معاف کر دے کیونکہ ہم لوگ بھی ظلم کر چکے ہیں اگر آپ لوگ حساب پر آ جائیں تو جس چیونٹی کے اوپر آپ نے پاؤں رکھ دیا اور وہ مر گئی تو اب آپ کو اس کا بھی حساب دینا ہوگا کیونکہ ظلم تو آپ سے بھی سرزد ہو جاتا ہے آپ اگر اللہ کے پاس فریاد لے کر گئے تو این ممکن ہے کہ کل کو کوئی اور فریادی اللہ کے پاس آپ کے خلاف کھڑا ہو جائے اس سے نجاز پانے کا یہ کا سانتری کا یہ ہے کہ معاف کرو تو آپ کے جو مظلومان اجتماعی ہیں وہ بھی شاید آپ کو معاف کر دیں آپ یہ کہیں کہ یا اللہ مجھ سے تو یہ کچھ ہو سکا ہے کہ میں نے اپنے ظالم کو معاف کر دیا ہے اب یا اللہ آپ مجھ پہ یہ مہربانی فرمائیں کہ میرے مظلوم بھی مجھے معاف کر دیں یا تو پھر آپ یہ کہو کہ آپ نے مظلوم نہیں بنائے ہیں مگر یہ تو بڑی ہی چھوٹ والی بات ہوگی کہیں نہ کہیں کہیں نہ کہیں پر انسان مظلوم بناتا رہتا ہے اور کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ انسان ایسا کر جاتا ہے اپنے آپ کو ظالم بنانے کے جنم کی سزا سے بچنے کا ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ مظلوم ہونے کی حیثیت سے اپنے ظالم کو معاف کر دوں کافر کو بھی معاف کر دیں یہاں کافروں کی بات نہیں ہو رہی ہے بلکہ گھر کی بات ہو رہی ہے کافر کو معاف کرنے کے لیے آپ کو پھر وہاں جانا پڑے گا پہلے آپ یہ بتاؤ کیا پر کافر نے کیا ظلم کر دیا ہے کافروں نے جتنے بھی ظلم کیے ہیں مسلمان معاشرے پہ کیے ہیں اور اسلام پر ظلم کیے ہیں اب اس معاملے میں کافر جانے اور مسلمان جانے آپ بے شک اسے معاف نہ کریں لیکن جو معاف کر دیں اس کے لیے بہتری ہے آپ کو اس میں کیا دکت میں حسوس ہو رہی ہے کسی آدھی مجرم کو معاف کر دیں تو یہ ایسے ہے کہ میں اسے دوسروں پر ظلم کرنے کے لیے کھلا چھوڑ دوں ایسے میں کیا کریں میں یہاں ایک ذات کی بات کر رہا ہوں کسی کو معافی دینا میرا ذاتی شیر ہے اور میں صرف اتنا ہی کہہ رہا ہوں پھر بھی آپ کو بات سمجھ نہیں آ رہی ہے میں نے صاف صاف کہہ دیا ہے کہ جس نے آپ پر ظلم کیا ہے آپ اس کو معاف کر دیں یہ تو اتنی سی بات ہے اگر کسی ظالم نے سماج پر ظلم کیا ہے تو جہاں آپ کو سماج اختیار دے کے ہمارا بدلہ لو تو پھر آپ بدلہ لے لینا اور اگر سماج آپ کو اختیار نہ دیں سماج کی بات میں دخل نہ دینا آپ اتنا کریں جتنا آپ کو سماج نے اختیار دیا ہے اگر پرائیم منسٹر کو سماج نے اختیار دیا ہے تو وہ اپنا کام کریں سماج نے چیف جس جس کو اختیار دیا ہے تو وہ اپنے اختیار میں کام کریں عدالتوں میں ظلم کی کہانیاں جاتی رہتی ہیں اور وہاں ان کو حل کرتے ہیں لیکن جہاں ذاتی طور پر بدلہ لینے کا موقع ہو تو آپ اس کو معاف کرتے جائیں اگر ایک آدمی میرے سر پر ہتھوڑا مار دے تو کیا اسے بھی معاف کر دے اگر آپ اس سے ہتھوڑا رکھوا سکتے ہیں تو رکھوا لیں میں تو آپ کو بلکل صاف بات بتا رہا ہوں اور میں یہ نہیں کہتا کہ سماج کے اندر ہتھوڑے ہی چلتے جائیں میں یہ کہتا ہوں کہ آپ اس کو روک سکتے ہیں تو روک لیں آپ اپنی جان بچائیں اور آپ اللہ کے سامنے فریادی نہ بنیں میں اللہ کے بارے میں بات کر رہا ہوں کہ اللہ کے پاس جو فریاد جاتی ہے تو اس وقت سے آپ نجات پا جاؤ کیونکہ پھر آپ کے خلاف بھی بڑی فریادی ہوں گی تو اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ سماج کو آفیت میں لے آئیں ہتھوڑے والے کو روک لیں اس کو سمجھائیں اور اگر وہ پکڑا گیا تو پھر بھی اسے معاف کر دیں ہم اس ہتھوڑے والے کو اس لیے پکڑنا چاہتے ہیں تاکہ دوسروں کو رخصان نہ پہنچائیں تو آپ کی یہ کوشش نکی ہے اور معاف کر دینا بھی نکی ہے آپ کی اس بات میں کہیں آپ کو لیڈر بننے کا احساس ہو سکتا ہے اور ہیرو بننے کا گمان ہو سکتا ہے لیکن کسی کو بتائے بغیر معاف کر دینا صاف ستنی نکی ہے آفیت والی نکی ہے اور بھلے امانس والی نکی ہے آپ باقی انسانوں کو بچانے کی بات کرتے ہیں تو اس کے لیے یہ بات سمجھ لیں کہ کائنات کو بچانے والا انسان نہیں اللہ ہے یہ تو آپ کا بھی تجربہ ہوگا کہ بچانے والا وہی ہے جو پیدا کرنے والا ہے کم از کم اتنی گمراہی سے تو بچنا چاہیے ہاں کچھ تھوڑا سا چھوٹا موٹا تعاون آپ کر سکتے ہیں تو کر لیں ورنہ بچانے والا اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے وہ آپ پیدا کرنے والا ہے وہی بچانے والا ہے اور مارنے والا بھی وہ آپ ہی ہے آپ لوگ اپنے ایمان کے پرزے درست کر لو کبرانے والی کوئی بات نہیں ہے آپ لوگ اتنی بات تو یاد رکھیں کہ زندگی اور موت اللہ کے پاس ہیں اور یہ اس کے حوالے سے ہیں کیونکہ وہ خود ہی زندگی پیدا کرتا ہے اور خود ہی موت پیدا کرتا ہے اس ماری تعالیٰ نے کوئی زندگی ایسی پیدا نہیں کی ہے اس کا آخری سانس اس نے مقرر نہ کر رکھا ہو اللہ جو زندگی پیدا کرتا ہے تو کوئی انڈیفی نائٹ نمبی نہیں پیدا کرتا وہ کہتا ہے کہ یہ زندگی پیدا ہو گئی ہے اور یہ بچے کا نام ہے اور اس نے وہاں اس حال میں فلاں مقام پر فلاں دیس میں اور اتنے وقت کے بعد میری پاس آ جانا ہے مقصد یہ ہے کہ اگر اسے کوئی بھی ہتھوڑا نہ مارے پھر بھی اس کو اندر سے ہتھوڑا لگ جائے گا اس لئے آپ اپنے آپ کو ذرا آفیت میں رکھیں ذرا تحمل میں رکھیں اللہ تعالیٰ کے کار خانے اور اس کے وسیلے کو تھوڑا سا سمجھیں کہ وہ ہے کیا اور یہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ ہم سماج کو بچاتے ہیں تو آپ اپنے بھائی کو بچا کر دیکھ لو بیوی کو بچا کر دیکھ لو اپنی ذات کو بچا کر دیکھ لو بلکہ اس کائنات کے اندر آپ چڑیا کا ایک بچہ بچا کر دیکھ لو چڑیا کے بچے کو بچانے کا پورا اختیار آپ کے پاس ہے لیکن وہ نہیں بچا مقصد یہ ہے کہ یہ جو بچانا ہے یہ خیال ہی ہے آپ نے کسی کو بچانا نہیں ہے اور کوئی کسی کو مات سے نہیں بچا سکتا یہ ایسی وادی ہے جس میں پیر چلے گئے پیغمبر چلے گئے ولی چلے گئے درویش چلے گئے اگر مارنے والے مر گئے تو مرے ہوئے تو پھر مر ہی گئے یہ کہانی ہی اور ہے اور اس میں کسی کو بچانے والی کوئی بات نہیں ہے بچانے والی پارٹی بھی گئی مسیحہ زمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے نام مسیحہ اور خود ہو گئے مسیحہ دوران بھی خود ہو گئے خالق کائنات نے فرمایا کہ ساری کائنات کی تخلیق کے باعث اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی سنداز سے رخصت کر دیا اب کسی اور انداز سے کوئی اور واقعہ ہوگا اور یہ ایک ایسا راز ہے جو خود ہی ڈھلتا رہتا ہے اور اس میں کسی کا کوئی دخل نہیں ہے اگر آپ کی نیت اچھی ہے تو اچھی نیت کی مراد بھی اچھی ہے مگر آپ لوگ تو اللہ کے حکم کے اگینسٹ خلاف بات کرتے ہیں اللہ نے یہ کہا ہے کہ ماف کر دینا تمہارے لیے بہتر ہے تو آپ بس ماف کر دیں اور آپ ماف کرنے سے فائدے میں ہوں گے تو ماف کرنے سے آپ کا کیا نقصان ہوگا ایسی صورتحال میں آپ معدب ہو جائیں اور یہ ماننے کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ ماف کرنے سے فائدہ ہی ہوگا اگر میں ظاہر نقصان نظر آ رہا ہے تو پھر بھی فائدہ ہی فائدہ ہے اگر آپ کو بات سمجھ نہ آ رہی ہو تو تب بھی فائدہ ہی فائدہ ہے میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب یہ پتہ چل جائے کہ یہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے تو آپ کو سمجھ بھی آ جائے گی اور اس میں آفیت بھی ہو جائے گی آپ لوگ زندگی میں وقت ضائع نہ کریں آپ کا کل ایسا نہ ہو کہ جب آپ کو آج برحسوس ہو کوئی ایسا مقصد نہ بنانا کہ آپ مرتے وقت یہ کہیں کہ میں اپنے الٹیمیٹ اصل مقصد کے قریب نہیں تھا ایک امیڈیٹ اوبجیکٹ وقتی مقصد ہوتا ہے اور ایک الٹیمیٹ اوبجیکٹ اصل مقصد ہوتا ہے تو آپ کا امیڈیٹ وقتی مقصد جو ہے یہ الٹیمیٹ اوبجیکٹ اصل مقصد سے مختلف نہ ہو تو آپ لوگ اپنے آپ پر مہربانی کرو تو معاف کرنے والا بہت بہتر رہتا ہے اب اگر آپ کہتے ہیں کہ مظلوم ہونے سے ہم کیسے بر سکتے ہیں جبکہ ظالم نے ہمیں مظلوم بنایا تو ہم کہتے ہیں کہ آپ مظلوم ہونے سے بر سکتے ہیں اگر آپ اس ظالم کو معاف کر دیں اور پھر مظلوم ہونے سے بچ جائیں تو اسے کب تک معاف کریں جب تک وہ ظلم کرتا جائیں جس سے آپ نے تعلق نہیں توڑنا ہے تب تک آپ اسے معاف کرتے جائیں یعنی اگر میاں بیوی کی بات ہے اور تعلق نہیں توڑنا ہے تو آپ سب کچھ برداشت کرتے چلے جائیں اور اگر تعلق توڑنا ہے تو عدالتوں کی دروہ سے کھنی ہے جس سے تعلق نہیں توڑنا تو اس کا کیا گرا اور جس سے تعلق کو چھوڑ دینا ہے اس کا کیا گرا تو یہ آسان سی بات ہے اگر یہ کہیں کہ ہماری یہ دوستی نہیں چل سکتی تو آپ اس دوستی کا گرا کیوں کرتے ہیں اور اگر یہ دوستی ہمیشہ چلے گی تو اب کس بات کا گرا ہمیشہ چلنے والی دوستیوں میں الجنوں کے ہزار مقامات آتے ہیں لیکن دوستی ان الجنوں کے باوجود چلتی رہتی ہے جس کی منزل اچھی ہو جائے وہی اچھا ہے تو منزل پر پہنچنے کے لیے راستے کی دکتوں کا گلہ نہیں کرتے کیونکہ راستوں میں دکتیں در ہوتی ہیں جو بڑے لوگ تھے ان کے سفر بہت دور کے ہوتے تھے اور ان کو راستوں میں بڑی بڑی دکتیں پیش آتی تھیں زندگی میں انسانوں کے انداز میں تبدیلی آج آیا کرتی ہے لیکن گھبرانا نہیں چاہیے ہاتھ جگڑا ہے اور کل کو گئے کہ وہ اچھا بھی ہے آخر ہمارا دوست ہے آپ لوگ ہر بار اپنے آپ سے کیوں رشتے ہیں آپ لوگ اپنے آپ میں سادھا ہو جاؤ اپنے سادھ کمفرٹیبل ہو جاؤ آسان ہو جاؤ آپ لوگوں نے اپنے آپ کو پکڑا ہوا ہے دبوچا ہوا ہے اور خود کو نقصان دو گئے آپ اچھے لوگ ہیں اور مجھے بڑے اچھے لگتے ہیں لیکن آپ خود کو اچھے نہیں لگتے اس لیے اپنی قدر کرو ساتھی کو آفیت میں رکھو اچھے خیال میں رہو مگر آپ تو کبھی ظلم کی بات کرتے ہیں کبھی نفرت کی اور کبھی گلے کی پتاں ٹوٹاں ڈال سے لے گئی پون اڑا اب کے بچھڑے کب ملیں گے دور پڑیں گے جاؤ تو بات یہ ہے کہ کیا آپ کے پروگرام اور کیا آپ کی باتیں صرف چند دن کا ملہ ہے پھر اس کے بعد نام و نشان ہی نہیں رہے گا اور یہ سب آپ کو پتہ ہی ہیں پھر اپنی فاتحہ بھی ہم نے خود ہی پڑھنی ہے پتہ نہیں کوئی آئے گا کہ نہیں آئے گا تو اس لیے یہ بھی عادت بنا لو کہ اپنے جنازے آپ ہی پڑھنا سیکھ لو آج کل کے دوستوں کا کیا پتہ ہے کہ کوئی آتا ہے کہ نہیں آتا تو ان واقعات کا بھی ذرا خیال رکھنا چاہیے آپ اتنی غفلت نہ کریں کہ آپ کو اپنی آقبت کا خوش نہ ہو کہیں ایسا نہ ہو کہ گھر کے اندر رہنے والا سادہ سا معصوم آدمی ظالم ہو کر نکلے پھر تو بڑے بڑے ظالموں اور فیرانوں میں اس کا نام لکھا گیا اور اپنی اسی چھوٹی سی دنیا میں وہ یہ کام کر گیا تو یہ بڑے ظلم کی بات ہے یعنی کہ ایک شخص چار آدمیوں میں رہنے والا تھا دو نوکر تھے اور دو وہ میاں بیوی اور ایسا شخص بھی ظالموں میں شامل ہو گیا کیونکہ وہ نوکروں پر ظلم کر گیا اس طرح پورا ظالم بن گیا تو ایک گھر کے اندر یہ سارے واقعات ہو گئے اس لئے آپ آفیت کے واقعات پیدا کریں اور آپ ایسا علم نہ حاصل کریں کہ وہ آپ کے لئے خود ہی عذاب بن جائے تو آپ آفیت کا علم حاصل کریں اور آفیت کا علم یہی ہے کہ آپ سادہ رہیں سب کا بھلا اور سب کی خیر مانگتے رہیں تو سب کا بھلا سب کی خیر اور کائنات کے مالک کو ابروچ کیا کریں کہ یا اللہ یہ جو منظر ہمیں اچھا نظر نہیں آ رہا ہے تو اس کو ٹھیک فرما دے یا ہمیں موقع دے کہ ہم ہی اس کو ٹھیک کریں اگر وہ موقع عطا کرے تو ضرور ٹھیک کریں ورنہ پرائی بات میں ہم کیسے دخل دے دے رہے اگر وہ موقع دے دے گا تو دروازہ کھل جائے گا پھر آپ بسم اللہ پڑھ کر تشریف نائیں تو آپ اپنے آپ پر اعتماد کیا کریں دروازہ کھولا جائے گا اور ضرور کھلے گا کیا آپ کو یقین نہیں آ رہا کہ کیسے دروازہ کھلے گا دروازہ کھلے گا دروازہ ہی کھلے تو بہتر ہے تو آپ لوگ دعا کروں کہ دروازہ ہی کھلے اکتل کے دروازے کھل جائیں علم کے دروازے کھل جائیں عرفان کے دروازے کھل جائیں ایمان کے دروازے کھل جائیں اور حالات زمانہ کے دروازے کھل جائیں اور آپ کے خیال کے سفر کے دروازے کھل جائیں آمین یا رب العالمین ہم تو آپ کو اچھا سمجھتے ہیں مگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ زمانہ آپ کو اچھا سمجھے اللہ تعالی رحمت فرمائے زمانہ آپ کو اس وقت اچھا سمجھے گا جب آپ میں کوئی عمل ہوگا مثلا قائد عظم رحمت اللہ کو آپ اچھا سمجھتے ہیں لیکن ان جیسے واقعات آپ نہیں کرنا چاہتے ان جیسے زندگی آپ بسن نہیں کرنا چاہتے ان جیسا سچ نہیں بولنا چاہتے اور ان جیسے گفتگو نیگوسیشن نہیں کرنا چاہتے پھر تو بات مشکل ہو جائے گی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ اچھے عاظمی جن کو پذیرائی ملی ہے وہ بڑے بڑے طرف ایام سے گزرے ہیں تو اچھا ہونا آپ کا فیصلہ ہے اور میرا گلہ یہ ہے کہ ابھی تک آپ نے فیصلہ ہی نہیں کیا ہے جو آدمی اچھا ہونے کا فیصلہ کر چکا ہو وہ بیتاب نہیں ہوتا وہ گھبراتا نہیں ہے کیونکہ اسے پتا ہوتا ہے کہ اس نے اچھا ہونا ہے اس کو پتا ہوتا ہے کہ اس سماج نے میری بات سنی ہے اور ہمیشہ میری بات سنی ہے آپ لوگوں نے تاریخ پڑھی ہوئی ہوگی کہ ایک آدمی نے جب پارلیمنٹ میں تقریر کرنا چاہی تو پارلیمنٹ نے تقریر سننا پسند نہ کی اور کہا کہ بھاگ جاؤ تو اس شخص نے کہا کہ آج تم لوگ میری بات نہیں سن رہے اور وہ وقت تلت آئے گا جب تم میری بات بڑے غور سے سنوں گے اور پھر وہ وقت آیا کہ جب اس کی بات بڑے غور سے سنی گئی تو ایسے ایسے بھی لوگ دنیا میں آئے ہیں ایک آدمی تقریر کر رہا تھا اور اس کی زبان میں لکنت تھی وہ بیچارہ بولتا رہتا تھا تو لوگوں نے اس کا بہت مزاق اڑایا تو پھر اس آدمی نے کہا کہ ایک وقت آئے گا جب تم ہماری بات سنوں گے وہ شخص سمندر کے کنارے پر گیا اور اس نے چھوٹی چھوٹی کنکریاں موں میں ڈال کر پھر بولنا شروع کیا کہتے ہیں کہ دنیا میں اوریٹرز مقررین کے طور پر اس کا نام اولین اوریٹرز میں سے تھا وہ شخص جب بولتا تھا تو سمندر کی لہنیں آگے پیچھے ہو جایا کرتی تھی وہ ایک جنانی تھا اس کا نام گریٹ سپیکرز میں تھا تو ایسے کام کرنے والے ایسا کام کرتے رہے آپ ایسا نہ کریں کہ اپنے آپ کو سمار سے منواتے نہیں اور وہ منوانا بھی معذرت کے ساتھ ہو کیا آپ مجھے مانتے ہوں سماج کبھی معذرت سے نہیں مانتا وہ درخواست سے نہیں مانتا بلکہ اس سے تو سکہ منوانا پڑتا ہے اس لئے اپنے آپ کو کونفیڈنس میں رکھو اعتماد میں رہو اور یقین کے ساتھ بات کرو پھر آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا تو سماج میں آپ اپنا خیال آپ رکھیں مقصد حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے وہ یہ کہ آپ کا اپنا مقصد قائم ہونا چاہیے کیونکہ جو لوگ انہیں ماں کے ساتھ اپنے مقصد کی طرف چلے ہیں ان میں سے اکثر لوگ راستے میں ہی رہ گئے ہیں اور وہ منزل پر نہیں پہنچے ہیں مگر پھر بھی وہ کامیاب ہوئے ہیں اب آپ کربلا کے مقام پر دیکھیں کہ کربلا کی جنگ حضرت امام علی مقام علیہ السلام نے نہیں جیتی لیکن جیتی ہے کیونکہ یہ مقصد کی بات ہو رہی ہے مقصد عظیم ہوتا ہے نتیجہ عظیم ہوتا ہے چاہے انسان راستے میں ہی رہ جائے تو یہ کہانی اتنی سی ہے کہ آپ کے پاس صادق مقصد ہونا چاہیے اور آپ اس پر اتنی صداقت سے عمل کرنے کے راستے میں سفر چاہے جہاں بھی ختم ہو پھر بھی آپ کامیاب ہوں تو اب مسئلہ حل ہو گیا یہ کامیاب انسان وہ ہے جو ایک کامیاب اور سیلیکٹڈ مقصد کے اوپر پورے یقین سے سفر کر رہا ہو تو وہ راستے میں بے شک جہاں بھی ختم ہو جائے وہ کامیاب ہے صداقت کی منزل جو ہے اس میں سارے راستے کا نام منزل ہے تو ٹورٹ کی منزل کیا ہے سارے راستے کا نام منزل ہے اور منزل صرف کسی ایک جگہ کا نام نہیں ہے سادیک آدمی نے پہلا قدم جہاں رکھا ہے وہی منزل ہے دوسرا قدم رکھا تو وہ منزل ہے اور جہاں اس کے قدم ختم ہو گئے وہی بھی منزل ہے تو ہم جہاں بھی سجدہ کریں گے وہی کعبہ ہے تو سچے آدمی جہاں سجدہ کرے گا وہیں کعبہ ہے اور این کعبہ ہے تو کعبہ تو ہمارے دل میں ہوا تو سچے آدمی کی کامیابی جو نہیں ہوتی یعنی سچے آدمی کی کامیابی وقت کی مرہونی منت نہیں ہوتی کہ وقت اب فیزیبل آ گیا ہے آسان ہو گیا ہے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے لہذا آپ اصلی باتی کیا کریں